بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی چیز کے ساتھ نہیں گی تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لئے بہت ہی آسان سے ایک نسکہ لے کے آئی ہوں جس کے استعمال سے آپ کی چھائیاں انشاءاللہ دو سے چار دن کے اندر ختم ہونا شروع ہو جائیں گی آپ سوچ رہوں گے کہ اتنے کم ٹائم میں تو ختم نہیں ہوتی لیکن ہان جی بالکل ہوں گی کیونکہ میں آپ کو آج فریکل سوپ بنانے کا طریقہ سے کہوں گی وہ بھی گھر پہ آپ اس سابن کو بنا لیں اور آپ کی پیگمنٹیشن یا پھر ہائپر پیگمنٹیشن کو بہت تیزی کے ساتھ یہ سابن ختم کرے گا اور آپ اس ویڈیو کی پلیز قدر بھی کرے گا ہمیں مت سمجھ کے اس کو سائیڈ پہ مت کر جئے گا تو ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں کوئی سا بھی بیوٹی سوپ لے لیجئے کوئی سا بھی سابن آدھا سابن آپ نے لینا یہ تھوڑا سا یوز میں تھا تو میں نے یہی لے لیا کیونکہ آدھا کاٹنے سے بہتر تھا کوئی بھی سابن آپ گھر پہ استعمال کرتی ہیں آپ اس سابن کو لے کے اچھے طریقے سے قدوکش کر لیں قدوکش کرنے سے یہ ہوگا کہ اس کو گھولانے میں ہمیں آسانی رہے گی ورنہ آپ اس کو بینا قدوکش کیے کاٹ بھی سکتے ہیں آپ نے پورے سابن کو یعنی کہ آدھا سابن جو اس کو اچھے طریقے سے قدوکش کر لینا ہے اس دوران میں نئے دوست جو آئے ان سے کہوں گی کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو آئندہ بھی میرے چینل پہ آنے والی ہر مزے مزے کی ویڈیو مل سکے اور اس سے آپ اپنی بیوٹی اور صحت کی جو ہے وہ کیار کر سکیں سارے سابن کو ہم نے اچھے سے قدوکش کر لیا اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ایک پین کے اندر ہمیں جو ہے وہ پچاس ایمیل لینا ہے کوکوناٹ آئل آدھی بوتل میں یہاں پہ کوکوناٹ آئل کی لے لوں گی اور اس میں ایڈ کر دوں گی سابن کو اب ہم اس میں جو باقی کی چیزیں ایڈ کرنے والی اس کو بہت دھیان سے آپ نے دیکھنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک باول میں سب سے پہلے ایک مومبتی جو کینڈل ہوتی ہے اس کا سائز آپ دیکھ لیجئے یہ دس سرپے والی کینڈل ہے اس کا تقریباً آپ نے تین حصے اس کے اندر ڈال دینا ہے چوتھا حصہ آپ نے نہیں ڈالنا اگر ہم نے پورا سابن بنانا آتا تو ہم پوری ڈال دیں اب ہم اس میں سب سے پہلے ملائیں گے دار چینی پاودر آدھا چمچ اس کے بعد ہم ملائیں گے ہلدی پاودر ایک پورا چمچ کھانے میں استعمال کرنے والی ہلدی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور دوسری وائٹ والی بھی اور لاسٹ میں ہمارے پاس یہ جو انگریڈینٹ ہے اس سے ہماری فریکلز تیزی سے ختم ہوں گی اس کا نام ہے کمیلا یہ آپ کو پنسار شاپ سے آسانی کے ساتھ مل جائے گا آپ کو تیس سو روپے میں کافی سارا وہ دے دیں گے تو یہ میں سپون میں قریب کر کے بھی آپ کو دکھا رہی ہے کمیلا بیس سے پچیس روپے کا لے آئیں آپ کا ختم نہیں ہوگا ہم اس میں صرف اور صرف آدھا ٹی سپون ملائیں گے زیادہ نہیں آئیڈ کرنا ہے آدھا ٹی سپون ملائیں گے ہماری چیزیں ہوگی کمپلیٹ سب کو ہم ڈال دیں گے اسی پین میں فائنلی ان تمام چیزوں کو ہلکی آنچ پہ آپ نے رکھ کے گرم کرنا ہے کہ یہ تمام اچھے سے مکس ہو جائیں جلانا نہیں ہے آنچ کو ہلکا رکھئے جلا کے کالا مت کر لیجئے گا اور ساتھ ساتھ چمچ سے ہلاتے جائیں تاکہ چیزیں نیچے بیٹھ مات جائیں اب جب یہ اچھے طریقے سے یعنی اس میں سوپ اور کینڈل مکس ہو گئی ہیں تو آپ نے کیا کر لینا ہے اس کو کسی برتن میں ڈال کے آپ نے اس کی جھاک ختم ہونے تک تھوڑا تھنڈا کر لینا ہے اب یہ دیکھیں میں نے اسے کٹوری میں ڈالی ہے فائنلی ہم وہ سانچہ لیں گے جس کے اندر ہم اپنے سابن کو جمانا چاہتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ اس کو ایک دفعہ اچھے سے مکس کر لیجئے تاکہ مطلب آئل یا سوپ ہمارا الگ الگ نہیں ہو اب میں نے یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا باؤل لے لیا ہے کیونکہ میں صرف آپ کو دکھانے کے لیے بنا رہی ہوں الحمدللہ اسپاس کسی کو ضرورت نہیں یا پھر میں کسی کو دے دوں گی جس کو ضرورت ہوگی اب آپ نے کیا کرنا ہے اسی طریقے سے کوئی بھی کٹوری میں یا کوئی بھی بزار سے بھی مل جاتے ہیں آپ کو سانچے سابن جمانے کے لیے تو اس میں آپ ڈال کے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے فریج میں سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں اس کی ہلکی سے سمیل ہوگی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ جلانے سے زیادہ سمیل بھی آ سکتی ہے اور دوسرے نمبر پہ آپ یوں کر سکتے ہیں کسی بھی برتن میں یا سانچے میں سابن کو ڈالنے سے پہلے تھوڑا سا آئل یا ویزلین آپ اس میں لگا دیجی اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا آئل آسانی سوپ آسانی سے باہر آ جائے گا اس کو کاٹنا یا کھینچنا نہیں پڑے گا آسانی سے جب وہ جم جائے گا تو باہر آ جائے گا جب اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے فریج میں سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو یہ جلدی جم جائے گا ادروائز آپ اسے اوور نائٹ یعنی کہ ساری رات کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں فریج میں نہ بھی رکھنا چاہیں کہ کوئی سمیل نہ آ جائے تو آپ اس کو فریج سے باہر بھی کسی تھنڈی جگہ پہ رکھ دیں یا ایک برتن میں پانی تھنڈا بھر کے اس کے اندر اس کو رکھ دیں مینویل یہ دیکھیں میرے پاس تقریباً دھائی سابن جو ہے وہ بن گئے ہیں اتنے میں ہی تو یہ آپ کے تقریباً ایک مہینے تک آسانی سے چل جائے گا ایک سے سوائے ایک مہینے تک تو اب میں آپ کو اس دوران میں بتا دیتی ہوں تینوں کوٹوریاں میں نے جمنے کے لیے رکھ دی ہیں لیکن اس کو جمانے کے لیے تو کافی ٹائم لگے گا اور مجھے ویڈیو کو کمپلیٹ کرنا ہے کیونکہ ساڑھے نو آپ کو دکھانی بھی ہے تو یہ آدھے گھنٹہ رکھنے تک یہ کافی ہے تک جم کے اب میں آپ کو اس کا استعمال بتا دیتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ صبح اٹھنا ہے جب آپ نے نہانا ہے یا فیس واش کرتے ہیں تو اپنے سابن سے اپنے چہرے کو دھو لینا ہے اس سابن کو اچھے طریقے سے چہرے پر اپلائی کرنے کے بعد ایک منٹ تک آپ نے اپنے چہرے کے اوپر ملنا ہے جیسے کہ ہم مساج کرتے ہیں رگڑنا نہیں ہے ہلکے ہاتھ سے ملنا ہے اور اس کو واش کر دینا دوسرے نمبر پہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے اس کے ساتھ لازمی چہرے کو واش کرنا ہے پھر اس کو ٹاول سے ساف نہیں کرنا ہے ایسے ہی آپ نے لگا رہنے دینا گرمی ہے ایک آدم منٹ میں پانی ساف ہو جاتا چہرے سے جتنی زیادہ گرمی پڑ رہے گیا اور پھر ایسے ہی آپ نے سو جانا ہے اسی طریقے سے ایک دفعہ صبح ایک دفعہ رات آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اور دونوں دفعہ میں کوشش کریے کہ ٹاول سے رگڑیے مت اور اس کو دھونے کے بعد بس ہلکا سا ٹیشو سے وائپ کر لیں اگر آپ کو الجن ہوتی ہے نہیں تو ایسے رہنے دیجئے ساف نہیں کرنا اس کو لڑکے استعمال کر سکتے ہیں اس کو لڑکیاں استعمال کر سکتے ہیں بڑی عمر کی لڑکیوں میں یا عورتوں میں ہی یہ پرابلم ہوتا ہے فریکلز کا چھائیاں آپ کو چھوٹی عمر میں بھی آگئی ہیں یہ آپ کو براؤن سپورٹس کا پرابلم ہے یا آپ کو بہت زیادہ چھائیاں ہوگئی ہیں تو آپ اسے استعمال کریں اب یہ کوئی ایسا پیک نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم کہیں جی بس وہی پہ لگائیں وہی پہ لگائیں پورا سابن ہے پورے چہرے پہ لگائیں یا فریکلز کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے رنگ کو بھی گورہ کرتے ہیں اگر آپ شوکیاں طور پر اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو صرف ایک ٹائم استعمال کریں لیکن اگر آپ کو چھائیوں کا پرابلم ہے تو آپ اس سے صبح اٹھنے کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے لازم استعمال کریں ساتھ ہی ساتھ زیادہ ریزلٹ حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے اور اگر اور بھی اچھے ریزلٹ چاہتے ہیں تو ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز اگر آپ مجھ سے لینا چاہتے ہیں ریسپیز لینا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جو کبھی بلکل فری ہے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ نوٹیفکیشن آن ہو جائے اور آپ کو نوٹیفکیشن گھر بیٹھے مل جائے کمنٹس کرے گا کہ آپ کو ریزلٹ کیسے ملے آئے ہو پینم شور انشاءاللہ آپ کو ریزلٹ بہت اچھے ملیں گے کیونکہ ہم نے وہی مین انگریڈنٹ اس میں شامل گئے ہیں ہماری فریقلز کو ختم کریں گے کمیلہ کو آپ نے مس نہیں کرنا آپ کی آسانی کے لیے میں نے سکرین پہ بھی لکھ دیا تھا کمیلہ اس کو آپ پنسار سے لے سکتے ہیں تو بہت ساری باتوں کے بعد امید کرتی ہوں کہ ویڈیو نسکہ اچھا لگا ہوگا ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا ویڈیو کو بھی لائک کریے گا چلیں گے ہم اپنے آج کے لیسن کی طرف اور لیسن میں آپ کو یہ کہنا چاہیں گے کہ جس کو عمل نہ کرنا ہو دنیا میں سب سے زیادہ مجبوریاں اور دلائل اس انسان کے پاس ہوتے ہیں امید کرتے ہیں آج کے ویڈیو کے ساتھ ساتھ لیسن بھی اچھا لگا ہوگا مجھے مزید اچھا لگ جائے لیسن آپ اس کو ضرور لائکی شیئر کریے گا اپنی دعا میں یاد رکھے گا اپنے ڈیر سارا خیال رکھے گا اور ساتھ ساتھ دیکھتے رہیے گا سباجی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ڈیپس اور سباجی لائبریری اللہ حافظ